دائر محمون رہے ہیں ورکم کو ہلیتاً وڈیو آج کی وڈیو کا مارا ڈوپک ہے کہ لگورڈ کی سیفل ہے اس کا علاج کس طرح سے دیتے ہیں اس کیا کیا بجبات ہوتی ہیں تو یہ کی نیو وجہ سے ہوتا ہے تو اس سیف کے بارے میں آج ہے اس وڈیو میں میں آپ کو کمبل لٹی ہوگا بتا ہوں گا آپ وڈیو کو ایڈ تک دکھئے گا ایک سادہ ساس میں میں آپ کو ٹیٹمنٹ بتا ہوں گا بہت سمپل سا تو ویڈیو بیڈ تک دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی در میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل لائک کو پرس کرنے تاکہ ملاب نہیں آنے گا جو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو شروع کرتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ سیف ہوتا کیا ہے سیف پر اسی بھی سوکڑے کو کہتے ہیں ہوتا کا تک دیکھا ہے جو کہ برڈ کسی بھی وجہ سے ا medieval kita جھو دیکھا ہے تو سوکڑی میں چلا جاتا ہے کہ اس کے مسئلس ہوتا یا گ marvelous ایک بروڈ نہیں ہی کسی обычно بروڈ کو کسی اور وجہ سے کوئی مسئلہ ہو تو اس وقت سے بے سوکڑے hole سوکڑے آپ کو کفند کر دیتا ہے وہ کھانا پینا 없이 چ beating بڑھ نہیں کرد � 되는 وجہ سے نہ کھانے کی وجہ سے جو 죽رگی سوکڑے ہیں سیس پر اسیس پر سوکڑے کیا آپ کو جتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے مجید یہاں میں مجیدی اگر آپ کو سوکڑا مزید کیا ہے دلیں گے- اپنا ایک بارڈ پکڑے ہیں یہ بارڈ ہے اس کو پکڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے چاکایا کہ بارڈ دو سوکڑا نہیں ہے تو یہ ایک میرے پاس پارگرو برڈ یہ دکھائیں یہ آپ نے برڈ کو پکڑ لینا اور یہاں پہ یہ دکھیں یہ چیز یہ جو سینے کی ہڈی ہے اس کو چیک کرنا ہے جب برڈ سیپ میں ہوگا تو یہ جب سینے کی ہڈی ہے بلکل باہر نکلائے گی ایسا نوکدار ہو جائے گی اگر برڈ ہیلتھی ہوگا تو یہ دیکھیں سائیڈوں پہ اس کے جو مسلز ہیں بلکل ہیلتھی ایک برڈ جیسے ہوتا ہے جب برڈ سوکڑے میں ہوگا تو یہ سائیڈوں پہ جو مسلز ہیں ہڈی کہ یہ سینے کی سینے کی یہ ہڈی پلکل آپ باہر نکلائے گی جیسے آپ کو واضح پتہ چلے گا یہ نوکدار ہوگی تو سائیڈوں پہ جو ہے وہ مسلز بلکل خوشک ہو چکے ہوں گے تو یہ نشانی ہوگی ہے برڈ کی اگر برڈ جو سیپ میں جانے یا سوکڑے میں جانے کی مختلف وجواب ہوتی ہے ایک تو برڈ کے انٹر کا مسئلہ ہو اس وجہ سے بھی برڈ سیپ میں جانا جاتا ہے دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ برڈ کو لوس ڈروپنگ ہوگی یہ دکھائیں جی جب برڈ جب بھی برڈ کو لوس ڈروپنگ ہوگی تو یہ برڈ کا جو ہے جہاں سے ڈروپنگ کرتا ہے برڈ یہ گندہ ہوگا ادھر سے برڈ ادھر ڈروپنگ چپکی ہوئی ہوگی یہ پلکل گندہ ہو جائے گا کیونکہ جو جب لوس ڈروپنگ لگتی ہیں تو وہ لیس دار پانی نماؤتی ہیں جس وجہ سے جو ہے وہ ادھر سارا جو ہے برڈ میں جیگا بھی ڈروپنگ چپک جاتی ہیں یہ گندہ ہوگی یہ تشانی ہوگی ہے کہ آپ کے برڈ کو لوس ڈروپنگ لگی ہوگی ہے تو جو انٹرنم مسئلہ ہے کہ آپ کے برڈ کو لوس ڈروپنگ نہیں لگی ہوگی لیکن پھر بھی آپ کا برڈ جو ہے وہ سیپ میں گیا ہوگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے انٹرنم مسئلہ بھی ہو سکتا ہے یا پھٹنک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بخار بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ عرصہ تک بخار رہا ہے برڈ کو جس وجہ سے وہ خواب بھی نہیں سکتا زیادہ تو اس وجہ سے وہ سیپ میں چلا گیا ہے تو یہ کچھ نشانیاں کی برڈ کی سیپ میں یہ دکھائیں جی اب یہ دیکھیں آپ اگر جب برڈ سیپ میں ہوگا تو ایک تو برڈ آپ کا ایک میں نے نشانی یہ بتا دی ہے کہ اس کی سینے کی واضح ہٹی نکلائے گی دوسرا اس کی جو آنکھیں ہیں آنکھوں کی جو جلی ہے وہ بھی آنکھیں چمکدار نہیں ہوں گی آنکھیں اس کی بلکل جو بوجی بوجی سی ہوتی ہیں ویسے ہو جائیں گی چمکدار آنکھیں نہیں ہوں گی تو یہ کچھ نشانیوں کے برڈ کی سیپ میں جانے کی تو اب ہموں میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ہم اس برڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد میں اس کا علاج بتاتا ہوں اچھا جی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو سوکڑا بھی ہوتا کیا ہے کس وجہ سے ہوتا ہے تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف علاج اس کا بلکل سمپلس ہے جب آپ نے برڈ کو جب بھی سوکڑا ہو جائے تو ذاتی سے بات ہے اس کا کھانا بھی نکام ہوگا جب بھی آپ کے برڈ کو کسی بھی وجہ سے سوکڑا ہو جائے تو آپ نے اس کو فوراں ہینڈ فیڈ لازمی کروانی کرنی ہے دو ٹائم صبح اور شام دو ٹائم آپ نے ہینڈ فیڈ لازمی کروانی ہے تو برڈ اگر جب جو برڈ سوکڑے میں جلا جاتا ہے اگر اس کو بیماری سے اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا وہ اسے بھوک کی وجہ سے ہوتا ہے برڈ بیماری سے کبھی بھی نہیں مرتا برڈ ہمیشہ مرتا ہے جب وہ بیماری کی وجہ سے پرہ کھانا بھی نکام کرتا ہے اور وہ سوکڑے میں جاتا ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے اگر اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا علاج کے بارے میں بتا ہوں علاج آپ نے اس کا کیسا کرنا ہے ایک توہ پہلے نمبر پر AMD سے جیسے ہی آپ کو بتا جلی کےEP کے آپ کا برڈ جو ہے وہ سوپڑے میں جا رہا ہے تو آپ نے اس فورڈ سے اس کو جو ہے وہ ہینڈ فیڈ پلے لے آنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے ہینڈ فیڈ میں کچھ Medicions جو ہیں وہ شامر کرنی ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے fo которые یہ سیرپ ہے تو اس سیرپ میں بیٹمن بی ون بی ٹو بی سکس بی تیویل پ اور میں سارا یہ ویٹمن بی کے کمپوزیشن ہوتی ہے اس کی جگہ کے لئے جو نائزورپ سیرپ جو ویٹمن بی کنپلیکس کا سیرپ ملتا ہے کسی بھی میڈیکل سورس حسانی سے مل جائے گا یہ بھی کسی کے میڈیکل سورس حسانی سے مل جائے گا ٹریس اوریکس پورٹ اور اگر یہاں تو یہاں آپ یہ استعمال کرنے یہ دکھائیں جی یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں یا پھر آپ کا جو ہے وہ لائزو ویٹ سیرف استعمال کر لیں ان دونوں میں سے کوئی بھی سیرف آپ لیں دوسرے نمبر پہ آپ لیں کیا کرنا ہے جی دوسرے نمبر پہ آپ لیں یہ انٹمیزول یہ والا سیرف لے لینا ہے جو ہے وہ لائزو ویٹ یا ٹریز پورٹ جو ہے وہ سیرف جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے وہ جو ہے برڈ کو جو سوکڑا ہوگا ہے وہ اس سے برڈ کو پاہی مکان دے گا جو وائٹمین بی کمپلیکس یا وائٹمین بی وان ویڈو یا بی سکس ہوتے ہیں وہ سوکڑے سے برڈ کو پاہی مکاننے کے لئے ہوتے ہیں وہ آپ کو برڈ کو جلدی رکمر کرے گا اور یہ انٹمیزول جو ہے یہ والا جو ہے جی انٹمیزول جو ہے یہ جو ہے سیرف اگر برڈ کو لوس ڈروپنگ ہوگی یا اس کے جو ڈائجیشن میں پہ مسلا رہا ہوگی تو یہ انٹمیزول سیرف جو ہے وہ اس میں مدد کرے گا یہ آپ نے دو سیرف ہوگی اور تیسرے نمبر میں جو مین سیرف ہے وہ آپ نے جیٹی پار استعمال کرنا ہے جیٹی پار سیرف جو ہے وہ برڈ کی لیور کو ٹھیک رکھے گا اس کے ٹھیک طرح سے کام کرنا ہے اس کو مدد کرے گا اگر لیور میں کوئی برڈ کیا ہے جگر میں یعنی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا تو اچھا اب آپ نے یہ تینوں سیرف لے لیے ہیں اور ان تینوں سیرف کو آپ نے ہینڈ فیڈ میں شامل کرنا ہے جو ہینڈ فیڈ تو ڈوپیا جو ہے وہ کیٹی ہوگی یا ایمپورڈر کوئی بھی ہینڈ فیڈ اسطمال کرسکتے ہیں یا آپ جو ہے اس سیری لیک استعمال کرسکتے ہیں سیری لیک میں آپ کوئی بھی استعمال کرسکتے ہیں چاہیے آپ چاوڑ کا لینے، گلنوں کا لینے، یا مکس پروس کا لینے سیری لیک میں میں سجیسٹ کروں گا کہ سیری لیک سے زیادہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ برڈ شوکسے سے کھاتا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ برڈ پسند آتا ہے تو سریلیک آپ نے دینا ہے اس میں آپ نے دو ڈروب جو ہیں سرینج کی مدد سے جیٹی پار کے دو ڈروب ہم لائزویٹ یا ٹریسپورٹ کے اور دو ہی ڈروب آپ نے انٹیمیز ہو گئے یہ تینوں ڈروب آپ نے ہینڈ فیڈ کی اندر مکس کرنے ہیں ڈریکٹ برڈ کو انٹیم نہیں دینا پانی میں یا ڈریکٹ برڈ کو نہیں پلانے اب знаете اپنے اپنے ہینڈ فیڈ کے اندر مکس کرنے ہیں اس کو سوکڑے میں گیا ہوگا صبح اور شام دونوں ٹائم پر آپ نے تینوں ڈروب آپ نے اس میں شامل کرنے ہوں ڈروب اور ہینڈ فیڈ کروانی ہے جب آپ ف perڈ فکڑے میں ہوگا تو ہینڈ فیڈ ہیں غیٹو کویسی نہیں لے 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 گا اس میں اس میں کوئی پریشان ہونی بات نہیں ہے جب یہ برڈ فیڈ صورت میں جائے گا تو اس سینٹ میں کس 있다 Pak و ہینڈ فیڈ میں دریشguntہ نسل کے لائے گا جب آپ برڈ سیپ سے ریکوؤر ہونا شروع کر دے گا، آپ اسا لئے ہینڈ فیڈ کروائیں ھینڈ نی heft نہ مانا کر۔ اس کاوب Agreement کی زین سے مانا کر دیں ہے؟ خیال merch ایک دو دفعہ اسو ہینڈ فیڈ کروائیں۔ اگر وہ نہیں لے رہا تو آپ اس کو آپ کیج میں چھوڑ دیں تو کیج میں چھوڑنے کے بعد آپ اس کو دو تین دین دیان رکھیں اس کو سوفٹ ورڈ وغیرہ دانہ دیں اگر دانہ تو اس نے ٹھیک سے کھانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کا برڈ جہاں پر ریکوبر ہونا شروع ہو گیا اور اب آپ کو اس کو جو ہے وہ ہیڈ فٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ دینے یہ سارا پروسس جو ہے تقریباً ایک ہفتے سے دیکھے دیر ہفتے کے اندر اندر آپ کا برڈ جہاں انشاءاللہ ریکوبر ہو جائے گا سیپ سے میرا اپنا پرسنال ایکسپیرینس ہے میرا بھی ایک برڈ جہاں وہ اسی سیپ میں گیا تھا البائنو کا تو اسی طرح میں نے تینوں سیرپ کو اس کو ہیڈ فٹ میں دیئے تھے اور میکسیمم اس نے ایک ہفتہ فیڈ لی تھی ایک ہفتے کے بعد وہ ہیڈ فٹ نہیں پی رہا تھا تو اس کو پھر میں نے کیج میں چھوڑ دیا تو وہ دو سے تین دن کے اندر ماشاءاللہ سے ریکوبر ہو گیا تھا تو یہ تو کچھ سیپل سا ٹریٹمنٹ تھا سیپ سے برڈ کو نکالنے کے لیے اس کے لئے اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ میڈیسن وغیرہ بتاتے ہیں بہت سامس کو علاج بتاتے ہیں کہ برڈ کو یہ نہیں یہ لیں سب سے آسان اور آسان اور ازی میں نے جو ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا اور اس کے بعد اچھا جب آپ کو برڈ ہینڈ فٹ لینا جو ہے وہ بند کر دے وہ ازی نیٹم نہ لے اور آپ اس کو ہفتے ڈیڑ کے بعد اپنے ہیڈ فٹ لینا بند کر دیں تو اچھا اس کے بعد آپ نے چار سے پانچ دن نا یہی تینوں صرف جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے پانی میں لگتار آپ نے استعمال کر دینا پانی میں جو اس کا ڈرنکر ہوتا ہے جس میں سو ایمل پانی ڈالتا ہے اس میں دو دو تین تین ڈروپ جو ہیں وہ تینوں صرف کے چار سے پانچ دن مزید بڑھتے رہے تو اس سے آپ کا برڈ نا وہ بلکل ہیلتھی اور ایکٹیو ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو سیپ کے حوالے سے برڈ کے سوپڑا کے علاج کے حوالے سے تو اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کو شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا میں بھی ہوں کسی ایسی نیکس انفرمیٹیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ